ہم کی کوئر سٹیکچر پڑھتے ہیں اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ بینزین کی سٹیکچر کے ہی ہے تو اب اس کی سٹیکچر ہے کیا تو کیکول تھا جس نے بینزین کیکول پڑھا فرسٹ جرمن کیمیسٹ ہو پروپور دا سٹیکچر فار بنزین سائیل سٹیکچر اب ہم آج پڑھتے ہیں کہ کیکول نے بنزین کی سٹیکچر کے حوال سے کیا بات کری تھی اس کی کیا نسرچ ہے کیکول سٹیکچر کیکول سٹیکچر کیکول سٹیکچر فار بنزین کیکول آج جرمن کیسٹ دا سٹیکچر پڑھتے ہیچ سٹیکچر چچچے کی پڑھتے ہیں تو کاروکوشت estab کاروکوشت بہر بہر بہرم ترمی Teat كل سپیچر فار بینزی پروس پیچھلی پروس پیچھلی 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 آرکنلیٹی ویڈ آرکنلیٹی ویڈ سنگل پاند اب اپنی اس تھیوری مہیں وہ کیا آرکنلیٹس کیا خلاف دیتا ہے تو اس سطح میں وہ آرکنلیٹس دیتا ہے نوبر ای کہ بینزین gives one مارو سبسٹی چھوٹے چوٹیٹ پر آڈا اس طرح اگر اگر یہ ہے بینزین پر یہ ہے یا یوں یا ہم اس کو یوں بھی نہیں سکتے ہیں چ چ چ چ چ چ چ چ چ اس طرح اس طرح بھی جرما کیمسٹ پہلا شاستہ جس نے بینزین کے لئے سیکلک ریگولر سیکلک پر اپوز نہیں اس طرح بھی نہیں سکتے ہیں ٹھویت اب اس ریگولر ہے سائنگل سٹیکچر کے حوالے سے وہ کیا آرگومنٹس کیا گلائر پش کرتا ہے تو پہلے وہ بات یہ کہتا ہے کہ بنزین جو ہے مانو سبسٹیٹیٹ پرادکٹ دیتا ہے اس کا مفضل یہ ہے کہ بنزین میں تمام کاربن ایک جیسے ہیں سائنگل سٹیکچر گیس من مانو سبسٹیٹ پرادکٹ کیسے آپ یہ دیکھیں یہ ایکس تو یہ آجائے گا مانو سبسٹیٹ پرادکٹ یہ یہاں لکھ دیں یہاں لکھ دیں ایکس یہاں لکھ دیں کچھ بھی لکھ دیں سیم فیم اب دوسری بات یہ کہتا ہے کہ بنزین گیوز بنزین گیوز تھری ڈائی ساتھ سٹینی چوٹیٹ پرادکٹ بنزین گیوز تھری ڈائی سبسٹیٹ پرادکٹ بنزین جو ہے تین ڈائی سبسٹیٹ پرادکٹ دیتی ہے آب کیسے یہی دیکھیں اسی کام اسے اگر ایرے دو ساور کرنے کے لئے ایسایے ساور ساور کرنے کے لئے ایسایے ساور کرنے کے لئے ایرے واقعا اگر دیکھیں پہلے بات بینزین کی جو ہے سائیکلک سٹکچر کے حوالے سے وہ یہ طرح ہے پہلے طریقے کی ہے کہ بینزین مانو سبسٹیشیوٹر پرانہ دیکھتے ہیں دوسرے بات یہ کہتا ہے کہ بینزین تین ڈائی سبسٹیشیوٹر پرانہ دیکھتا ہے وائی میٹا اب بینزین پر یہ کچھ جو کی ہے یہ آرٹھو ہے یہ میٹا ہے یہ پیرا ہے اسی طرح سے یہ بھی آرٹھو یہ میٹا اور عام طور پر نمبری یہاں سے پی جاتی ہے یہاں سے یہ اس طرح آرٹھو میٹا پیرا تو اس طرح بینزین تین سبسٹیشیوٹر پرانہ دیکھتے ہیں اب ان دو طلعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بینزین سائیکلک ریگولر ہیکزارگولر سٹیچر رکھتی ہے اس طرح بینزین جو ہے وان کارمیر دے گی وان فیلول دے گی اس طرح اب سائیکلک سٹیچر کے حوالے سے سائیکلک ریگولر ہیکزارگولر کے حوالے سے تو اس کے لئے دو طلعے ہیں کہ بینزین جو ہے سائیکلک ریگولر ہیکزارگولر سٹیچر رکھتی ہے اب بینزین کے اندر تین ڈبل بانڈ ہیں آرٹھو نیٹک سنگل بانڈ اب اس سنسلے میں وہ کیا طلعہ دیتا ہے وہ ہیڈو جیریشن اور ہیڈو جیریشن کہ جب بینزین کے ہیڈو جیریشن کی جاتی ہے اور ہیڈو جیریشن کی جاتی ہے تو سائیکلو ہیکزین ایڈیشن ریشن اٹھو کو اُدرتی ہے جس سے یہ ساتھ بہتا ہے اس کے اندر تین ڈبل بانڈ ہیں اب یہ دیکھیں اس کے بعد سے یہ اب دوسرا طلعہ جو ہے بینزین سایڈیشن کی جیریشن 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 کی جی ہمارے کے لئے سائیکلو ہیکزین سائیکلو ہیکزین دوسری ہیلوٹر کے ساتھ بروبیر وارڈر کے ساتھ سن لائٹ کی موجودگی میں بروبیر ہیکزا بروبیر سائیکلو ہیکزین ہیکزا بروبیر سائیکلو ہیکزین اب ان دو یہ جو دو ہیں ریکشنز ان دو ریکشنز سے شورت ہے کہ یہ بینزین کنٹین تھری ڈبل بانٹس آرٹرمیٹنگ سنگل بانٹس تو اس طرح جو ہے کہ کول جو تھا یہ پہلا شخص تھا جس نے بینزین کی سٹکچر کو پروپوز کیا تھا یہ ہے جس کے طرح آرگومیٹس ہیں تو اس طرح جو ہے آرگومیٹس ختم ہوتا ہے آرگومیٹس آرگومیٹس